ہلو فرینڈز لرن ایکسل کے نئے لیسن کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کے ہمارا ٹاپک ہے how to find some average maximum minimum value etc of cells according to their colors یعنی مختلف colors کے ہمارے پاس cells ہیں ہم نے فارمیٹنگ جو ہے condition فارمیٹنگ کے استعمال کر کے different cells کے different colors کی ہوئے ہیں تو ہم جو ایک ہی color کے جو cells ہیں ان کا اگر سام نکالنا چاہتے ہیں جب اس کی ایریج بیرہ نکالنا چاہتے ہیں تو کیسے نکال لیں گے یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے request ڈیک آپ مارے یوٹیوب چینل زبیر ڈی ڈی کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پوری دیکھیں اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستر بھی شیئر کریں بڑھتے ہیں ہمیں ٹاپک کی طرف جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مختلف values ہیں اور جس میں سے میں نے condition فارمیٹنگ کا فارمولا پلائے کیا ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا total ہمارے پاس آئے تو ہم کیا کریں گے ایسا سے پہلا کام کیا ہوگا کہ ہم نے filter لگانا ہے filter کا استعمال کرنا ہے پہلے میں اس کی heading ہمارا پہلا ریبن جائے ہوم ریبن میں جائیں گے اور رائٹ سائیڈ پہ سیکنڈ لاسٹ آپشن ہے sort and filter اس پہ میں کلک کر رہا ہوں اور یہاں سے چوتھے نمبر پہ ہے filter filter پہ کلک کرنے سے آپ دیکھو گے کہ heading پہ جو drop down arrow ہوتا ہے وہ شو ہو جائے گا جو جو کا filter کو شو کر رہا ہے drop down arrow ہے اس کا استعمال آزمی ہے ساتھ پہلے آپ نے یہ کام کیا ہے اس کے بعد ہم لگائیں گے sum کا فارمولا جو عام طور پر ہم sum کا فارمولا استعمال کرتے ہیں دوستو وہ یہاں پہ استعمال نہیں ہوگا کوئی بھی فارمولا اپلائی کرنے سے پہلے ہم equal دباتے ہیں equal کا button میں نے پریس کیا سب total سب total آپ ٹائپ کرو گے میں نے سب ٹائپ کیا ہے تو سب total سیکنڈ نمبر پہ آگیا ہے اس کو double click کرنے سے جو main اس کی آگے جو choices ہیں وہ ہمارے پاس آجیں گی کہ ہم مختلف size کا average اس کی نکالنا چاہتے ہیں size کے account کرنا چاہتے ہیں maximum یعنی value فائنڈ کرنا چاہتے ہیں product نکالنا چاہتے ہیں یا sum وغیرہ نکالنا چاہتے ہیں تو چونکہ ہم sum نکالنا چاہ رہے ہیں تو یہ sum والی جو option ہے میں نومی نمبر پہ اس پہ double click کروں گا تو یہاں پہ 9 جو بھی آپ شام لگائیں گے اس کا نمبر آجے گا one two three جو بھی اس کا نمبر ہوئے اس میں جہاں پہ سام پہ click کروں گا double click میں نے کیا تو 9 والی option مائے فضلہ کی نومی نمبر والی کاما پریس کریں گے اور پھر ہم وہ range select کریں گے جہاں تک ہمارا یہ rule جو ہے یہ فارمولہ جو اپنا ہی ہوگا ڈی 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 ڈڈڈ کیا بریکر کریں گے close اور enter کا پٹن پیس کریں گے دوستو جو 372 جو sum آیا ہے یہ ہماری total value جو ہیں سب کا sum آگیا ہے 327 لگر ہم چاہتے ہیں کہ صرف جو colored cells ہیں ان کا ہی ہمیں sum ملے تو ہم جائے کریں گے filter کریں گے مختلف choices ہیں کہ آپ کیسے filter کرنا چاہتے ہیں cell color کے لحاظ سے یا font color کے لحاظ سے cell color میں جو color cells ہیں جو cells colored ہیں ان کے لیے یا جو white ہیں جن کا color white ہے no filling ہے ان کو آپ لینا چاہتے ہیں تو جہاں پہ میں color پہ click کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہو کہ دو cell ہمارے پاس color تھے وہ آپ کے سامنے show ہو گئے ہیں اسے انہی کا ہی sum ہمارے سامنے ہے ہم تمہیں total کریں گے دیکھ سکچاسا جائے گا میں اس کو دوبارہ دیکھتا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ جو color نہیں جو white cells ہیں صرف ان کا ہی sum ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو میں dislike کر کے واپس چلتے ہیں کہ not fill وہ cell جو fill نہیں ہے جن کا color جو ہے وہ normal ہی ہے آپ دیکھتے ہیں جو color cells وہ remove ہو گئے ہیں آپ یہ total 177 آ رہا ہے یہ ہمارے white cells کا ہے اسی طرح مختلف options آپ کے پاس ہیں آپ جاتے ہیں آپ سامنے کی نکالنا چاہتے ہیں آپ ان میں سے maximum یا minimum value finding کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں clear filters from میں نے کلیر کوئی بھی فلٹر لگا ہو اس کو آپ نے کلیر کرنا ہے میں نے کلیر کر دیا آپ فارملا کوئی اپلائی آپ کر سکتے ہو دوبارہ میں فارملا لنے لگا رہا ہوں equal subtotal second option پہ آ رہا ہے subtotal میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بھی یہ value ہیں ان میں سے maximum value find کر دیں maximum value کیا ہے میں نے maximum value پہ double click کیا 4 option آگئی اسی طرح میں range select کروں گا range select کی enter button press کریں گے تو ہمارے پاس overall جو data تھا اس میں سے ہماری 84 بڑی سے بڑی value تھی جو کہ یہ ہماری show ہو رہی ہے maximum value maximum value دوستو کیا ہے 84 اب میں colored cells لوں تو اس میں سے 84 لیکن اگر میں جاتا ہوں کہ white cells میں سے پتہ چل جائے کہ کون سی value ہے وہ greater ہے سار سے بڑی value کون سی ہے تو میں اس کو کروں گا no fill وہ cells جو کہ color نہیں ہیں وہ میں نے select کی ہیں اب ان میں سے بڑی value کون سی آ رہی ہے وہ 63 ہے تو maximum value ہم find کرنا چاہتے ہیں minimum value فائنڈ کرنا چاہتے ہیں average نکالنا چاہتے ہیں مختلف آپ کے پاس choices ہیں so as well ہم کیا کریں گے آپ نے filter اپلائی کرنا ہے filter اپلائی کرنے کے بعد فارمل ہمارے کیا ہوگا sub total into ہمارے پاس مجھے choices ہوں گی اس پہ ہم click کریں گے اور پھر range select کریں گے یعنی کہ وہ cell select کریں گے جہاں پہ ہم فارمل اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور enter button press کریں گے دوستو آپ کی ویڈیو کیسے لگی ہے امید ہے کہ آپ خوبصورت آئی ہوگی ہمارے پیج کو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا خدا حافظ شکریہ